بسم اللہ الرحمن الرحیم آج روزہ کھلنے سے پہلے اپنی صداح ہاتھ سر پر رہ کر یہ وزیفہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ افتاری کا اعلان بعد میں ہوگا پہلے آگ کی حاجت پوری ہوگی ناظرین ماہ رمضان کا پورا مہنہ قبولیت کا ہے اس گڑی قبولیت کی ہے لیکن ماہ رمضان میں افتاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے افتاری کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے اتنی محبت آتی ہے کہ رب مدہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افتاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے موں سے نکلی بھی ہر بات کو پورا فرما رہتا ہے اگر آپ بھی دعاوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہنے کا فائدہ اٹھا لیجئے رمضان کی برکتوں کا رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے آپ رب کی ذات رمضان کے مہنے میں مانگنے والی ہر حاجات کو پورا کر رہی ہے آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریفے سے صرف سات بار پڑھ لیجئے گا صرف سات بار سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی دیر ہے جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لے کل پڑھ لے یا پرسوں پڑھ لے رمضان کا پورا مہنہ موجود ہے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے روزہ کھولنے سے پہلے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رہ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری سے شفائے کلی نصیب ہوگی اور بیمار کسی بھی طرح کی ہے رمضان کے مہنے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہے کی وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا ہے تو رمضان کے مہنے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے کی دیر ہے آپ کے مقدر کا ستارہ اصحاب چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا رکھنے کے لئے دور دور سے آئیں گے اگر آپ تندست ہیں آپ بیمار ہیں آپ فاطئر ہیں آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا ایک تو یہ وظیفہ صرف سات بار پڑھنا ہے دوسرا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہاں تقدیر بدل جائے گی بیٹھے بیٹھے موں سے نکلی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی اور دوسرا رمضان کا مہنہ ہے اگر کوئی نفلی روزے نہیں ہے یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہے ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم رشاد بنوایا ہے ان کا عجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے افتاری کرتا ہے یا افتاری کرواتا ہے رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹھ بڑھ کر کھلاو اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلد القدر کی راد جبرائیل امین آپ کو مسافحہ کریں گے اور رمضان کے مہنے میں کسی کی افتاری کرانا کسی روزہ دار کو حتی کی پانی پلانا بھی اتنا عجر و ثواب ہے یا کہ آپ کوئی پورا سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا تو اس لئے ناظرین آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پڑھ رکھ کریے وزیفہ پڑھ لئے گا اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورا سال کی پریشانیاں ختم ہو جائے اور پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے پورے سال کی تندستیان جر سے ختم ہو جائے پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائے پورے سال کی محتاج پورا سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے پورا سال رب غیب سے آپ کو عطا کرتا رہے تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھا دایا ہاتھ پر ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وزیفہ پڑھ لیجئے گا اللہ والو یہ چند خاص عمال ہے جو برزقوں کے بتائے ہوئے ہیں جن کو پڑھنے سے واقعی فائدہ ہوتا ہے یہ بہت عظمودہ اور مجرب عمل ہے جن کو کرونوں لوگ عظمات چکے ہیں اگر آپ بھی اس وزیفے کو پڑھتے ہیں آپ جس سے حاجت کو لے کر بیٹھیں گے سر پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت اللہ پاک اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی افطاری کے دسترخان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے ہم مسلمان ہیں افطاری پر دو سے چار میڑے پہلے بیٹھ جاتے ہیں آج سے آپ نے کیا کرنا ہے ویسے تو آپ افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہیں کسی بھی وقت یہ وزیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسترخان پر بیٹھ کر یہ وزیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے آپ چاہے پاکستان سے ہے آپ انڈیا سے ہے یا آپ سوڑی عرب سے ہے یا آپ بنگلدیش نیپال امان جاپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے آپ نے افطاری سے پہلے پہلے یہ وزیفہ لازمی پڑھ لینا ہے یہ وزیفہ صرف سات بار پڑھنا ہے آپ چاہے نماز زہر کے بعد پڑھ لے عصر کے بعد پڑھ لے لیکن افطاری سے پہلے پہلے عمل کو لازمی کر لینا ہے سات بار پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا وقت کی نذاکت کو مت نظر رکھتے ہوئے آج اس خاص عمل کے وزیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس سے بہت سے وزائق بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیز پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے آج رضا کھونے سے پہلے آپ نے بوضو مسلح پر یا دسترخان پر بیٹھ جانا ہے بیٹھ کر آپ کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے نبی کروم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والے درود ابراہیم پڑھ لیں ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر چاہتا ہے کوئی دولت چاہتا ہے کوئی بیماری سے شفاہ کلی چاہتا ہے کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے کوئی فاقوں کا اور غربتوں سے شکار کا شکار ہے آج رب کریم سے افتاری سے پہلے جو بھی دعا مانگو مل جائے گا کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ سہری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لئے بھوکر رہتا ہے افتاری کے وقت جو وہ مانگتا ہے پھرشتہ انعام سے اس کی جولیاں بڑھ دیتے ہیں میرے رب کی تو قدرت میں ہر ایک ذرے پر ہے تو جتنے بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر اپنے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آواز کرنا ہے اور اپنے آنکھوں کو بند کر لینا ہے آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں سیدھا ہاتھ سر پر رہا کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے قسم ہے مجھے اس نام کا یافتہ ہو کی جو بندہ یافتہ ہو پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اغرار کرتا ہے یا حاجت کرتا ہے جس مقصد کا سوال کرے گا میں رب اس بندہ کا ہر حاجت کو پورا کروں گا آپ نے یافتہ ہو کر ایک سال نے پڑھنا ہے آپ اپنا دائے ہاتھ اپنے سر پر رہا کر آپ یافتہ ہو کو یا انگلیوں پر پڑھ لے یا تذبیر کے دانوں پر پڑھ لے آپ نے صرف سات بار پڑھنا ہے سات بار یافتہ ہو کو آپ نے ایک سال میں پڑھنا ہے بہسانی پڑھ لیا جائے گا اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے جب تک وہ ایک سانس میں یافتہ ہو کو سات بار نہ پڑھ لے توجہ کیجئے گا آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ سات بار یافتہ ہو ایک سانس میں پڑھ لے یافتہ ہو سات بار پڑھتے ہیں ساتھ ہی پھوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وضیفہ پڑھنا ہے قرآنی صورت کا وضیفہ ہے آپ یافتہ ہو کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا آپ نے رب کو ملائی لیا ترقی چاہتے ہیں اگر آپ خزانے کو لوٹنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتا ہے اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق پورے سال کی خوشیاں پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتا ہے پورے سال کی مختاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں پورے سال کی تندستیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا سر پر ہاتھ رکھ کر آپ نے صرف تین بار سورہ کو سر پڑھنی ہے اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تین بار سورہ سورت کوسر پڑھ لیا اس کے بعد تیسرے نمبر کو جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہے یا مصبب الاسباب یا مصبب الاسباب ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لئے پریشان ہے تو پریشان کیوں ہوں رب سے اسباب معامل ہو اور رب نے اپنی صفاتی بتائی ہے یا مصبب الاسباب میں ہوں تو آپ نے آخر میں صرف یارہ بار یا مصبب الاسباب پڑھنا ہے جب کوئی بندہ رمضان کے مہنے میں افتاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مصبب الاسباب یعنی اے مصبب الاسباب رب کی ذات جو بندہ روزہ کھولے سے پہلے سیدھے آج سر پر رکھ کر یا مصبب الاسباب پڑھ کر پکارتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لئے رزق لے کر آ جاتے ہیں یا مصبب الاسباب ایک بار ہو گیا یا مصبب الاسباب دو بار ہو گیا یا مصبب الاسباب تین بار ہو گیا اس طرح آپ نے یا مصبب الاسباب کو تین انگلیوں پر پڑھ لے تذبیر کے دانوں پر پڑھ لے صرف یارہ بار پڑھنا یہ ہوئی یا مصبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی پوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنے خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائے وظیفے ضائع کیوں ہو جاتے ہیں جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتے آپ نے تین چھوٹے چھوٹے عمل کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قابل فرمائی ہے پھر ضد کر کے رب کریم اسے مانگنا شروع کیجئے ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگئے گا کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے آج جو بندہ بھی یہ تین عمل کر لے گا پورا سال کے خوشیں سمیٹ لے گا انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا عمالی بن جائے گا پورے سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا میرا بس چلتا ہے میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ مسلح پر یا دسترخان پر بڑھاتا ہو رکے تاکہ آج یہ تاریخہ یہ خاص عمل کر لو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ کے آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زادہ مبارک پر اتنے ہی دروت پاک بڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم کی زد کر کے مانگے گا جو آپ جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا ناظرین اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہے اور آباد رکھے ہمیشہ ہستے اور مسکراتے رہے مجھے بھی اپنے نیک دعاوں اور تمناوں میں ضرور یاد لکھے گا اللہ حافظ